عقیماً اوال الشکور کان شکوراً اوال الجواد کان جواداً وَحَاقَ ذَا فَمَا يَرْجِ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا وَهُوَ فِي غَایَةِ الْكَمَال عربی عبارت ان کی برکت کے لیے پڑی دھیان سے سننا دل والو سننا دوسرے نہ سننا دل والو وہ کہتے ہیں حضور اللہ کے انوار میں سے اللہ کی برکات میں سے نہیں نہیں اللہ کی صفات میں سے اللہ کے ناموں کے جلووں میں سے گزرے جس صفت سے گزرے وہ صفت حضور کو مل گئی حضور اللہ کے ناموں سے گزرے کیا مطلب رحیم سے گزرے رحیم ہو گئے غفور سے گزرے غفور ہو گئے کریم سے گزرے کریم ہو گئے حکیم سے گزرے حکیم ہو گئے یہاں تک کے ذات میں گم ہو گئے بندہ ملنے کو قریبے حضرت قادر گیا میں ترجمہ شاید نہ کر سکوں سمجھنے کی کوشش کرنا بندہ ملنے کو قریبے حضرت قادر گیا لمعے ظاہر میں گم نے جلوے لمعے باطن میں گم نے جلوے ظاہر گیا کیسے کروں اس کا ترجمہ آسان نہیں ہے بڑی مشکل ہے سمجھانے کو سمجھاتا ہوں لمعے کہتے ہیں جب تلوار چلتی ہے چمک آتی ہے نا ایک چمک آتی ہے وہ چمک نکلی ہے نا کہاں سے نکلی ہے جہاں سے نکلی ہے وہ ہی واپس لمعے باطن میں گم نے جلوے وہ جو نکلا جلوہ نکلا ہوا تھا وہ واپس گم ہو گیا حضور اللہ کی ذات میں گم ہو گئے حق نے فرمایا جلوے میرے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے پھر جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے دیکھنے کا مزاج کی رات ہے اللہ اپنے ذینوں کو کرو ساف دل کے کان کھولو اب میں میراج بیان کرنے لگا ہوں خاص قعبہ قوسین کا ذکر ہے ادھر ادھر دیان نہ کرنا دل کے کانوں سے سننا مزا آئے گا حضور کی اللہ کی بارگاہ میں حاضری بیان کرنے لگا ہوں رف رف پہ حضور جا رہے ہیں پردے آ رہے ہیں کتنا کتنا رستہ ان میں آگے کتنی تجلیات یہ ایک بہت لمبا ذکر ہے آواز آئی موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا لنٹہ رانی تو نہیں دیکھ سکتا حبیب سے فرمایا ادھر منی ادھر منی بڑے محمد قریح احمد قریب آسرور ممجد نصار جاؤں یہ کیا ندا تھی یہ کیا سماں تھا یہ کیا مزے تھے نصار جاؤں یہ کیا ندا تھی یہ کیا سماں تھا یہ کیا مزے تھے خیرد سے کہہ دو کہ سر چھکا لے گماں سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے کسے بتائے کدھر گئے تھے اور سراغِ اینو متا کہاں تھا نشانِ قیف و الہ کہاں تھا کب کیا کیسے کہاں سراغِ اینو متا کہاں تھا نشانِ قیف و الہ کہاں تھا نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی نہ سنگِ منزل نہ مرحلے تھے اُدھر سے پہ ہم تقاضِ آنا اِدھر تھا مشکل قدم بھڑانا جلال و حیبت کا سامنا تھا جمال و رحمت اُبھارتے تھے پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا حقیقتن فیل تھا اُدھر کا تنزلوں میں ترقی افضا دنا تدلہ کے سلسلے تھے سُمَّ دنا فَتَدَلَّا فَقَانَ قَعْبَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَا سُمَّ دَنَا پھر وہ قریب ہوا یہاں مفسرین فرماتے ہیں دنا کا فائل اللہ سُمَّ دَنَا جببار بعضوں نے لکھا حضور میں نے کہا اُدھر سے اللہ اِدھر سے حضور سُمَّ دنا پس وہ قریب ہوا فَتَدَلَّا اور زیادہ قریب فَقَانَ قَعْبَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَا پس ہو گئے دو کمانوں کی مقدار بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہوا نا آخر کے ایک بجرہ کوئی صوفی ہے تو اس شعر کو سمجھے ہوا نا آخر کے ایک بجرہ تمبوجے بہرے ہوں میں اُبرا دنا کی گودی میں ان کو لے کر فنا کے لنگر اُٹھا دیئے تھے اور سُنو اُٹھے جو قصرِ دنا کے پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے وہاں تو جاہی نہیں دوئی کی نہ کہکے وہ بھی نہ تھے ارے تھے موہی تو مرکز میں فرق مشکل رہے نہ فاصل خطوتِ واصل کمانِ حیرت میں سر جھکائے عجیب چکر میں دائرے تھے اور ہجاب اُٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچڑے گلے میں لیتے عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت ہجاب اُٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچڑے گلے میں لیتے اور شیر وہ شیر جس کا بدل کوئی نہیں ہے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر اسی کے جلوے اسی سے ملنے 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 اسی سے اس کی طرف گئے تھے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے اور کمانے امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے موقع ملا یہ محیط کیا ہوتا ہے اس کی چال کیا ہوتی ہے خطوط کیا ہوتے ہیں دائرہ یہ آپ کو بورڈ پہ بنا کے سکھاؤں کہ آلہ حضرت کہہ کیا گئے ہیں آپ کو سمجھ آئے بات صرف لفظوں سے نہیں چارٹ بنا کے دکھاؤں تو سمجھ آئے کہ کیا کہہ گئے ہیں کوئی روخ نہیں معلوم کدھر سے آئے کدھر گئے تھے بس وہی بات کہ اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی قف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ رَبَّكَ يُسَلِّي عَلَيْكَ اے حضور اے پیارے توقف کیجئے اللہ آپ پر درود بھیج رہا ہے اللہ آپ پر یہ آواز حضرت ابو بکر کی آواز میں تھی فرشتے کو اللہ نے ویسی آواز دی کہ نبی کو ابو بکر کی آواز پیاری ان کی آواز میں سناؤ آواز آئی آپ کا رب آپ پر درود بھیج رہا ہے میرے حضور رب کی بارگاہ میں گئے سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا اللہ کو دیکھا 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 بلا شعبہ دیکھا اللہ نے فرمایا مابوب پیارا پیارے کے پاس آتا ہے کچھ لے کے آتا ہے کیا لائے ہو عرض کی اتحیات للہ والسلوات والتیبہ آہا سبحان اللہ آجزی پیش کی کیا پیش کی آجزی یا اللہ تیری بارگاہ کے لائق تو کچھ نہیں بس بندگی آجزی لائیا جواب میں اللہ نے فرما السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام ہو آپ پر اے غیب کی خبریں دینے والے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں حضور نے جواب میں کہا السلام علینا کیا کہا سلام علینا کاش کہ پتا ہوتا کاش کہ سمجھتے ہوتے کچھ اندازہ ہوتا آپ کو السلام علینا پھر کہو السلام علینا کیا وَعَلَا عِبَادِ اللہ سلام یا اللہ یہ امت کی پیٹھی میں نے کھلنے نہیں دینی یہ جیسے کیسے ہیں میرے اس آقا پر کروڑ سلام انہوں نے وہاں جا کر بھی ہمیں بھولایا بھولایا اللہ فرماتا ہے کیا چاہتے ہو حضور فرماتے جی امت کی مغفیرت کیا چاہتے ہو امت کی مغفیرت دار سوال کا جواب یہ میری امت بخشی جائے شاہنے کی عرض امت گناہ گار ہے بخش دے میرے مولا تو غفار ہے تجھ کو آسان ہم کو دشوار ہے فکر روز جزا آج کی رات ہے پھر یہ حق نے کہا مہ پار نبی تو میرا چاند ہے اور تار نبی ایسا گھبرا نہ اے میرے پیار نبی ایسی جلدی ہی کیا آج کی رات ہے لطف جب ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی ہوگی تیری شفاعت پہ رحمت میری بخش دوں گا قیامت میں امت تیری تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے اللہ رسول پاکستان سیدہ پاکستان سیدہ اللہ یا رسول سیدہ 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 حضور نے آجزی پیش کی جواب میں سلام اور رحمتیں ملی اللہ نے فرمایا مابوب اگر امت کو بخش وانا ہے تو امت سے کہو پچاس نماز روز پڑھا کریں کتنی اونچی بہت اچھا اللہ سور بقر کی آخری آیتیں کوئی باستہ نہیں کوئی جبریل نے کچھ نہیں وہیں دی اور انعامات دیئے امت کی بخشش کا وعدہ سب کچھ خاص نعمتیں حضور کو عطا فرمائی مابوب جاؤ یا اللہ تیرا دیدار چھوڑ کے چلا جاؤ تیرا دیدار چھوڑ کے چلا جاؤ وعدہ ہوا جس طرح اب دیکھ رہے ہو روزانہ دیکھا کر ہوگے حضور آئے بہت کچھ چھوڑا ہوں ٹائم نہیں ہے حضور آئے راستے میں چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ راستہ روک کے کھڑے حضور ٹھہری آپ کی امت پر اللہ نے کچھ فرض کیا ہے ہاں کیا پچاس نمازیں کتنی ایک بار پھر کہیے گا موسیٰ نے کہا پچاس بہت زیادہ ہے میری امت پہ دو نمازیں فرض نہیں وہ دو نہیں پڑتے تھے مجھے تجربہ ہے بڑے کمزور تھے دو نہیں پڑتے تھے پچاس تو بہت زیادہ ہیں آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیے جا کے کم کروائیے جائیے جا کے کتنا پیارا عقیدہ ہے یہ جا سکتے ہیں کم کروا سکتے موسیٰ علیہ السلام ہے نا جانتے ہیں نبی کو یہ جا بھی سکتے ہیں کم بھی کروا سکتے ہیں ان جیسا عقیدہ یہ جو کہتے ہیں کچھ نہیں کر جائیے حضور نے بھی خیال فرمایا پھر گئے یہ میرے نبی کی شان کی بات ہے یا نہیں پھر گئے پھر گئے اللہ کی بارگاہ میں پھر گئے یا اللہ امت گناہ گار ہے کمزور ہے پچاس نہیں پڑی جائیں گی اللہ نے یہ نہیں فرمائے ہم نے کہہ دیا بس کہہ دیا پڑھ نہیں پڑھیں گی پڑھی جائیں نہیں پڑھی جائیں آڈر ہو گیا محبوب آپ آئے ہو آپ کی بات رکھتے ہیں پانچ کم کر دیتے ہیں مسلم شریف میں دس کی روایت ہے حضور واپس آگیا موسی علیہ سلام نے کہا پینت آلیس بین نہیں پڑھی جائیں گی پھر جائیے کوئی مزاق ہے یہاں بادشاہ کے کمرے سے نکل آؤ دوبارہ جانے دیتا ہے کوئی یہ کہاں کی یہ بات کہاں وہ بات حضور پھر جائیے جا کے کم کروائیے موسی علیہ پڑھی جائیں پھر نو مرتبہ حضور گئے بخاری کی روایت مسلم کی روایت میں دس دس پانچ مرتبہ حضور گئے ہر بار اللہ نے کم کیا پانچ رہ گئی موسی علیہ سلام نے کہا پانچ بھی نہیں پڑھی جائیں گی پھر جاؤ حضور نے فرما مجھے رب سے حیاء آتی جو میرے ہیں وہ پڑھیں گے کون پڑھیں گے آہا پھر کہو آپ کس کے ہو پڑھتے ہو اب آواز نہیں آئے گی سوچو ساری نعمت زمین پہ دی نماز عرش پہ بلا کے دی اللہ نے السلام تو میراج المومن نماز مومن کی میراج ہے ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے ہم پڑھتے فرمایا مجھے حیاء آتی آپ لوگ تو سوچتے ہوں گے جاناؤ پھیرے لگائے تھے ایک اور لگا لیتے معاملہ ساف ہو جاتا آپ تو یہ ہی سوچتے ہوں گے اللہ نے فرما محبوب سنو آپ آئے ہو آپ کی لاج رکھی ہے جتنا آپ کہتے رہ ہو کم کرتے رہ ہیں پانچ رہ گئی ہیں اپنی امت سے کہہ دینا پڑھیں پانچ لکھیں گے پچاس سواب پچاس کا ہی دیں گے کیونکہ ہماری بات بدلتی پڑھیں پانچ لکھیں گے پچاس پچاس کا ہی سواب دیں گے اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا اللہ کو پتا تھا پانچ رہ جائیں گی پچاس کیوں فرض کی اللہ جانتا تھا موسیٰ علیہ السلام روکیں گے یہ واپس آئیں گے میں کم کروں گا پانچ رہ جائیں گی پچاس پہلے کیوں فرض کی پہلے ہی پانچ کیوں نہیں دے دی بتانا تھا دنیا کو میرے حبیب کو پہچانو ان کی میری بارگاہ میں چلتی ہے میرے پیارے ہیں میں ان کی بات ٹالتا ہم گناہ گاروں کو رب سے بخش والے گے ان کے رب نے کب ان کی کوئی بات ٹالی ہے ان کے رب نے کب ان کی کوئی بات ٹالی شاعری کمزور ہے خیال اچھا ہے اس لیے شیر پڑ دیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور سفارش کریں گے ہم غلاموں کا بیڑا مگر ہماری بھی ذمہ داری ہے ہمیں پڑھنی چاہیے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے پڑھنی پڑھنی وعدہ کرو آج اپنے آپ سو کے آئندہ نماز کی پابندی کریں گے میرے 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 دوستو اور بزرگو اللہ جانتا تھا پانچ رہ جائیں گی پچاس فرض کی اللہ تعالیٰ جانتا تھا پھر کیوں تھا کہ امت کو معلوم ہو نبی کی شان نبی کا اختیار معلوم ہو سوفیہ فرماتے راز یہ تھا موسی علیہ سلام نے عرض کی تھی اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اللہ نے فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے تو موسی علیہ سلام نے عرض کی اللہ تجھے نہیں دیکھ سکا تو ان کو دیکھ لوں جو تجھے دیکھ کے آ رہے جن اکھی انے دل بر ڈٹھا اسی یو اکھی ان تک لئیا تو ملیوں تے ساجن ملیا ہن آسان لگ بئی آم آجی آتے ہیں لوگ استقبال کو جاتے ہیں کعبہ نہیں دیکھا ان آنکھوں کو دیکھ لیں جو کعبہ دیکھ کے آ رہی ہیں موسی علیہ سلام کھڑے ہو گئے وہ دیکھ لوں جو رب کو دیکھ کے آ رہا ہے کھڑے ہوگے یا اللہ وہ تو براق پر ہوں گے تیزی سے چلے جائیں گے اللہ نے فرما میں پچاس فرض کر کے بیج دوں گا تو روک لی نا اور کیا تعجب ہے موسی علیہ سلام پیچھے سے کہہ رہے ہو یا اللہ اکھٹی پینت نمازیں فرض ہوئی تھی کتنی پچاس موسی علیہ سلام دو آزار سال پہلے وفات پا چکے چھٹے آسمان پر آ کر وسیلہ بنے نہ بنتے تو کیا ہوتا سوچو ذرا سوچیے خود کو نوچیے غور فرمائیے ہی موسی علیہ سلام وسیلہ نہ بنتے تو کیا ہوتا اور وہ لوگ جو وسیلہ نہیں مانتے اور وفات پائے ہوئے کا تو بلکل نہیں مانتے ان کو چاہیے پچاس پڑے ان کو کیا چاہیے اور میری گزارش یہی ہے کہ پچاس پڑے آپ وسیلہ نہ مانیں آپ پچاس پڑے کیوں نہ تمہیں صحیح بات ہے نا اور شیطان کو لاکھوں برس کی نماز سے کچھ نہیں ملا ان کو چالیس پچاس سے کیا مل جائے گا کیونکہ ان کے عقیدے درست نماز اس کی درست ہے جس کا عقیدہ درست ہے جس کے دل میں مصطفیٰ کی عزت نہیں ہے اس کی کوئی نماز نہیں ہے یہ وسیلہ نہیں مانتے تو ان کو وسیلہ مانے اور وفات پائے ہوئے نبی وسیلہ بنے یا نہیں بنے موچی موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں نبی کو بار 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 عالی حضرت جھوم اٹھے فرماتے ہیں کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھوں والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آپ کو سمجھ نہیں آئی وہ صفاتی تجلی دیکھی از خود رفتہ ہو گئے تو عین ذات می نگری در توس می حضور نے عین ذات کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے دیکھا تفسیروں میں یہ بات موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صفاتی تجلی دیکھی کیا دیکھی ان کی صفاتی تجلی دیکھنے سے شان کیا ہو گئی تھی رات کے اندھیرے میں موسیٰ موسیٰ